پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کچھ دیر میں نواز شریف کی زیر صدار پارلیمنٹ ہاؤس میں شروع ہوگا اور منتخب برکانی قوم اسمبلی کی کمیٹی روم میں آمد کا سلسلہ جارہ ہے نواز شریف نے خصوصی گفتگو میں کہا کہ خواہی شہ ہے کہ ہر اسمبلی اور سینٹ اپنی مدت پوری کرے ہر وزیراعظم اپنی مدت پوری کرے یہ کہنا تھا قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا اپنے ناظرین کو بتائیں اس سے پہلے پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کاؤنسل کا مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس ہوا تھا جس میں منظوری دی گئی تھی امیدوار برائے وزیر آزم عمر ایوب کی اور اب قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اس کی صدارت کریں گے اور انہوں نے آپ سے کچھ دیر پہلے گیلری کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ کر میڈیا سے گفتگو کی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ خواہش ہے ہر اسمبلی اور سینٹ اپنی مدد کو پوری کرے مزید کیا تفصیلات ہیں بتانے کے لیے اورنگ زب کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے بھی جانیں گے لیکن انہیں نے کہا ہے کہ ہر وزیر آزم اپنی مدد پوری کرے ہر اسمبلی اپنی مدد پوری کرے ہر سینٹ اپنی مدد پوری کرے یہ خواہش کا اظہار کیا گیا ہے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی جانب سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہمراہ مسلم لیگ نون اور پیپلس پارٹی کے مشترکہ نامزد امیدوار شہباز شریف بھی موجود تھے اسحاق دار بھی نواز شریف کے ہمراہ ہے گیلری کے اندر جب وہ آئے اور پالے مانی پارٹی کی اجلاس کی صدارت کے لیے گزر رہے تھے گیلری سے تو ان سے گفتگو کی گئی ہے اور اس گفتگو میں انہوں نے مختلف خواہشات کا اظہار کیا ہے اور اپنی خواہشات کے اندر انہیں نے کہا ہے کہ خواہش ہے کہ ہر اسمبلی اپنی مدد پوری کرے ہر سینٹ اپنی مدد پوری کرے ہر وزیراعظم اپنی مدد پوری کرے انشاءاللہ یہ حکومت موہشت کو ٹھیک کرے گی موہشت سے سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں سیاسی آدم استحقام کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ حکومت موہشت کو ٹھیک کرے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا نومنتقی برقین قوم اسمبلی کی کمیٹی روم میں آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے اور پتاولہ تارڈر آفتاب شیخ شیزہ خاجہ اور رومینہ خرشید آلم پہنچ گئی ہیں جبکہ تاریخ فاطمی محمد اقبال قبر الاسلام رانہ تنمیر حسین بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں اس وقت موجود ہیں